اسلام علیکم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انرڈی بینڈز ان سالڈ جو کہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھنے ہیں کہ اسی کے اوپر جو ہیں ہمارے سالڈز کی پروپرٹیز بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ بینڈز پر کہ کیا وہ انسولیٹرز ہوں گے کنڈکٹرز ہوں گے یا سیمی کنڈکٹرز ہوں گے اگر ہمیں انرڈی بینڈز کا کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے یہ کردیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ انرڈری بینڈ نویز ہیں یہ ایک ہمارے پاس ٹھیک ہےкусی یہ ہمارے پاس بن گیا ہم کنڈکٹرز کیلئے کہوں نے اس پر ہیں پاس ہمارے پاس چاہتا ہے کیا ہمارے پاسپیٹن ان پہال ہery ایکیٹبن چلہوں گیا بینڈ ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسولیٹر ہے لیکن اس سچ کے بات اتنی سیمپل نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ڈراؤ کرتے تھے اس کے پیچھے بھی ہمارے پاس بہت ساری جو ہیں وہ تھیاریز ہیں اور بہت زیادہ کونسپس ہیں جو کہ ہمیں کرواتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان بینڈز کو ڈراؤ کر سکے تو اس کیلئے ہم نے آج دیکھ لینا سب سے پہلے ایک تو ٹائٹ موڈل دیکھیں گے اور دوسرا ہم دیکھیں گے ای اور کیے کرو مطلب ہم کوانٹم لیول پر بھی اس کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ٹائٹ موڈل دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا چلدی سمجھ رہے میں تھوڑی آسان ہی ہو جائے گی لیکن اب تک جو ہم دیکھتے رہے ہیں بینڈز وہ اسی طرح سے ہوتے تھے ٹھیک ہے ہم فوراں سے ڈراؤ کر دیتے ہیں یہ ہماری انرجی لیولز ہے بھئی اس کے درمیان جو ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا گیپ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کنڈکشن بینڈ اور آور لیپ نہیں کر رہے ہوتے ان کے د زیرو کیلون پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں روم ٹیمپریچر بر لیکن جب اسے انرجی دی چاہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ویلنس الیکٹرونز والانس بینڈ میں والانس بینڈ میں پہلاتے ہیں جب ہم اسے تیمپریچر دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جمپ کر جاتے ہیں تو ہم یہ سمپل باتیں کر دیتے ہیں لیکن ایس سچ کے اتنی سمپل باتیں نہیں ہیں اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہیں کانٹم لیول پر اگر ہم چلے جائ ہے تو پھر تو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کامپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں ہمارے لیے سمجھنا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائٹ موڈل تو اس سے آپ کو ذرا ایسی ہو جائے گا ایکسپلین کرنا اس کو یہ ہمارے پاس ٹائٹ بائننگ موڈل اگر ہمارے پاس ایک الیکٹرون ہو سنگل ایٹم ہو تو کیا اگزسٹ کرتا ہے سنگل ایٹم تو ایس سنگل ایٹم نہیں کرتا لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس چیز کو کنسیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے لیے دو انرجی لیولز ہوں گے ایک یہ والا ایک یہ والا اگر ہمارے پاس دو آ جاتے ہیں انٹمز تو ان کے لیے کیا ہیں چار انرجی لیولز ہو جائیں گے اسی طرح سے 3 ہو جائیں گے فور کے لیے 8 ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس 5 6 کے لیے جاؤں گے و 12 ہو جائیں گے لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ ہمارے پاس کیا ہیں اوور لیپ کرنا شروع ہو جائیں گے ان کے انرجی لیولز ٹھیک ہے تو اوور لیپ کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے اندر ہمارے پاس same state same energy levels پر ہمارے پاس possibilities آ گئی ہیں کہ اب جو ہمارے پاس electrons ہیں وہ کیا ہیں وہ اوور لیپ کرنا شروع کر دیں مطلب وہ same spin بھی آنا شروع ہو جائے اس کا اگر same spin دو electrons کا آ جائے گا تو ہمارے پاس poly exclusion principle جو ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گا poly exclusion principle جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایٹم میں دو electrons same spin کے ساتھ exist نہیں کر سکتے for example اگر ہمارے پاس ایک electron کا spin up ہے تو دوسرے کا down ہوگا تو ہمارے پاس جب ہم اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ اوور لیپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے انرجی لیولز تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس poly exclusion principle جو ہے وہ وائلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہاں پر ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس esse who energy band gapSon get split up جاتے ہیں کیونکہ یہ poly exclusion principle تو انھوں نے فولو کرتا ہے وہ تو جب فولو کریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ وہ AM programs split ہو جائیں گے بینڈ میں ایک ہمارے پاس جو valence electrones ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا جائیں گے valence band من آ جائیں گے اور دوسرے جو کہ ہوں conduction band ہمارے پاس کیا جائے گا ایمٹی ہے جگہ ایٹ روم ٹمپیچر پر ٹھیک ہے میٹلز کے لیے کیا ہو جاتا ہے یہ اوور لیپ کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ جو ای جی بینڈ گیپ ہے اس والے کے اندر یہ والا یہ ہمارے پاس کیسے ایکسسٹ کرتا ہے ہم نے ٹائٹ موڈل سے ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کس طرح بنتا ہے وہ ہمارے پاس وہاں پر پولی ایکسکلویون پرنسپل کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بینڈز کیا ہو جاتے ہیں سپلٹ اپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ فوربیڈن گیپ بن جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے اللاؤڈ بینڈز بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ویلنس بینڈ میں اور کنڈکشن بینڈ میں ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ میٹلز میں دو بینڈز بن جاتے ہیں میٹلز میں کسی بھی سالٹ کی بات کریں میٹلز کی بات کریں تو کیا ہوگا کہ ای جی جو ڈیفرنس ہوگا وہ کم ہوگا لیکن اگر ہم اس کے بات کرتے ہیں سیمی کنڈکٹرز کی تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں انسولیٹرز کی تو تب تو بہت زیادہ گیپ آ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی ہے یہاں پر ہم نے پھر بھی ابھی ہم کمپلیکس لیول پر نہیں گئے کیا یہ اتنا آسان گام ہے اب یہ یہاں پر جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہے اب ہمیں کہاں کیا پتہ ہے کہ وہ یہاں ہیں تو وہ ہیں کہاں exist کس طرح سے کرے ہیں اور دوسری بات جو بینڈز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس فرم میں نہیں پائے جاتے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوانٹم لیول پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس بینڈز جو ہوتے ہیں وہ اس اس فرم پائے جاتے ہیں اس طرح کے یہ ہے اوریجنل جو اس کی شیپ ہے بینڈز کی ٹھیک ہے تو وہ اب ہم کوانٹم لیول پر دیکھ لیتے ہیں اس کو اب ہم کوانٹم لیول پر اگر ڈسکس کریں تو ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں انرچی اور کے جو ہے ہمارے پاس wave vector اس curve سے ای کی ای کے curve سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے extended zone scheme ہے اس کی ٹھیک ہے یہ کیا ہے extended zone scheme ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر پائے بائے پہ ہمارے پاس کیا ہے k is equal to n pi by a ہر n pi plus minus n pi by a پر ہمارے پاس reflection اقر ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے breg's reflection ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ brilliant zones جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی base پر بنتے ہیں for example اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کہا bands اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس split ends ہوتی ہے مطلب وہ continuous نہیں ہوتا وہ discontinuous ہوتا discontinuity ہمارے پاس کس وجہ سے آتی ہے یہ انہی band forbidden gaps یہ ہمارے پاس کیا ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے discontinuity and gap تو یہ کس وجہ سے کروئی ہے forbidden gap forbidden gap کیسے بنا کیونکہ وہاں پر ہمارا poly exclusion principle وہ وائلٹ کرنا شروع کر جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ energy bands جو ہوتے ہیں وہ split ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ چیز آپ چیزوں کو relate کریں گے تو آپ کو سمجھ رہے گا بہت اچھے سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس کیا بن گیا یہ ہمارے کیا ہیں forbidden gaps ہیں مطلب یہاں پر جو ہے وہ e g level یہ کیا ہے ہمارا e g level مطلب یہاں پر کیا ہے split o gap forbidden gap ہے جہاں پر exist نہیں کر رہا ہمارا electron جو ہے ٹھیک ہے تو وہ کہاں کر رہا ہے in bands کے اندر ٹھیک ہو گیا اور آپ دوسری چیز دیکھیں کہ یہ ہمارا پاس کیا ہیں waves ہیں waves کی form ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ dual nature ہے particle کی تو dual nature اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ as in particle بھی behave کر رہا ہوتا ہے اور as in wave بھی behave کر رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی یہ کیا ہے explain کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اس band کے اندر اس band کے اندر ہمارے پاس کیا ہے یہ as in wave کر رہا ہے اور ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ basically ہمارا جو electron ہے وہ کہاں ہے ابھی بھی یہ ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر جو ہے وہ رہنا پسند کرتا ہے electrons ٹھیک ہے کہاں رہنا پسند کرتے ہیں اس curve کے اندر بھی اس wave کے اندر بھی وہ کہاں پر ہمیں موجود ملیں گے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس reflections اس میں پھر کب آکر ہوں گی ہمارے پاس 2a n lambda n lambda n lambda اور ہم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہر k value جو ہوگی اس میں کیا ہے ہمارے پاس first brilliant zone کیا ہے یہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو consider کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ reduced zone scheme ہے اور یہ پوری ہمارے پاس کیا ہے extended zone scheme ہے ریفلیکشن ہو جاتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے k vector جو ہے اس پر ہمارے پاس termination نہ ہو electron کی zone boundary کے اوپر تو وہ produce نہیں ہوتی zone boundary اور وہاں پر کیا ہے بریکز reflection بھی نہیں ہوتی تو یہ brilliant zone patterns ہوتے ہیں اس سے x-ray diffraction pattern جو ہے وہ crystals کا وہ بھی لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں تو وہ ہمیں یہاں سے brilliant zone سے ہی مل رہا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس first brilliant zone کیا ہے یہ کہاں سے پائے بائے سے minus پائے بائے سے اے تک دوسرا brilliant zone کیا ہے 2 پائے بائے سے یہ ہمارے پاس minus 2 بائے تک ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے second brilliant zone اسی طرح کیونکہ اس کو اگر ہم اور simplify کرے تو ہم کیا plane wave اگر single atom ہے تو ہمارے پاس کیا ہے وہ plane wave کی form میں exist کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ تو possible ہی نہیں ہے کیونکہ جو block thurant اس نے چیز کو explain کیا تھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک single atom exist کر جائے کیونکہ وہاں پر number of atoms ہو سکتے ہیں جو کہ اس میں disturbance پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے plane wave نہیں ہوگا یہاں پر ہمارے پاس سائی function ہے wave function ہے اور یہاں پر ہمارے پاس x ہے اس طرف plane wave نہیں ہوگی اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس کس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس in the form of wave اس طرح سے ہوگا کہ اس کی ہر boundary پر یہاں پر ہمارے پاس جہاں پر اس کا atom scores exist کریں گی تو وہاں پر ہمارے پاس کیا ہے اس میں reflection ہو جائے گی تو یہ کیا تھا یہ بلوک کہ یہ possible ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک plane wave کی فارم میں ہو کیونکہ plane wave تو اس وقت ہمارے پاس ممکین ہے جب ہمارے پاس single atom اور individual atom exist نہیں کرتا we have number of atoms in any crystal solids جس بھی چیز کی بات کریں ٹھیک ہے تو اتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پاکی اس کے اندر دیکھنا ہمارے پاس shells ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہیں ہمارے پاس electrons ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں first والے میں 2 ہوتے ہیں پھر 8 ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر electrons fill ہوں گے تو وہ کون سا والا energy level lower energy level پہ کو فیل کریں گے نا وہ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کہ پر ہائے لیول پہ چلے جائیں گے وہ ہمارے پاس کنڈکشن میں پارٹیسپیٹ کرے ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتے ہیں الیکٹرون سٹیبل ہوتے ہیں ہر ایٹم میں الیکٹرون ہے اس کا ٹرائ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس lower energy level پہ exist کرے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پر اس پیو میں ہم سپوز کریں تو ہمارے پاس ہم کیا کہیں کہ ہمارا الیکٹرون ہے وہ یہ lower level پر exist کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب سے پہلے کیا ہے lower energy level پھر اس کے بعد higher energy levels آتے ہیں سب سے پہلے کون سے فیل ہوتے ہیں 2 ہوتا ہے 8 الیکٹرون ہوتے ہیں میں نہیں بنا دی ٹھیک ہے ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے lower energy level سب سے پہلے فیل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد شیل کے لحاظ الیکٹرون خود کو اس کے اندر منجز کرتے جاتے ہیں ہمارے پاس کنڈکشن میں بات کرتے ہیں آؤٹر موس شیل والنس شیل الیکٹرون وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کون کسی بھی دوسرے سالڈ یا جو بھی ہمارے پاس کمپاؤنٹ بنانے کے لئے وہ کیا ہوتا ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے آؤٹر موس شیل الیکٹرون یا تو وہ لے لیتے ہیں یا وہ ان کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے دیکھا کہ بینڈ کس طرح سے بنتے ہیں بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ بینڈ کس طرح سے بنتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس چیزیں آگے سے آگے نکل تھی گئی ہے ٹھیک ہے آئی ہوب کہ کلیر ہو گیا اگر نہیں بھی کلیر تو آپ مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ٹھیک ہے ہم آنسر کریں ٹھیک ہے اوکے لاتے